کو تہنیتی پیغام بجوا دیا نلیدر مودی نے یوم پاکستان پر وزیراعظم عمران خان کو مبارک بات دی پاکستان اپنے ٹریک پر واپس آ چکا طاقتور کو قانون کی اکبرانی کے تابع بنا دیا گیا وزیراعظم عمران خان نے ٹوئیٹ میں لکھا کہ اب تک ہم اپنی زبردست صلاحیتوں سے استفادہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں پہلی فلاحی ریاست قائم کی فلاحی ریاست کا مقصد قانون کی اکبرانی میرٹ جمہوریت اور رواداری پر مبنی معاشرہ تھا ملک بھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا گیا مملکت خداداد کی سلام دیکھے لئے خصوصی دعائیں وفاقی دارالحکومت میں اکتیس صوبائی دارالحکومتوں میں اکیس اکیس طوفوں کی سلامی دی گئی پاکستان زندہ بات کے فلق شگاف نارے مزار اقبال پر گارز کی تبدیلی باق فضائیہ کی چاکو چوبند دستے نے مزار اقبال پر گارز کے فرائض سنبھال لی جو میں پاکستان پر گورنر سندھ وزیر علا سندھ اور ڈی جی رینجر سمیت دیگر نے مزار قائد پر حاضری دی پھولوں کی چادر چڑھائی فاتح خوانی کی طریق انصاف اور فیبلز پارڈی کے درمیان زیادہ دوری نہیں گورنر سندھ امران اسماعیل کا دعویٰ پاکستان کے تحفظ اور ترقی کے لیے سب مل کر کام کریں وزیر علا سندھ مراد علی شاہ قاظم آگے بڑھنے کا واحد راستہ آئین کی بالا دستی اور حقیقی جمہوریت ہے بلاول بھٹو کا دعویٰ کہا انصاف اور برابری کی بنیاد پر جمہوری معاشرے کے قیام کے لیے یہ ملک بنایا گیا قائد آزم اور ان کے رفقہ کی تعلیمات کو بھلا دینے سے ملک معاشی سیاسی اور معاشرتی دلدل میں دھنستہ چلا جا رہا ہے اور یوم پاکستان پر وزیر آزم ہاؤس مزفر آباد میں خصوصی تقریب جمہور کشمیر میں پاکستانی پرچم لہلا دیے گئے پوسٹر چسپاں قائد آزم وزیر آزم عمران خان آرمی جھیب جنرل کمر جوید باجبا کی تصابیر لگا دی گئیں صدر مملکت عارف علوی نے کہا مظلوم کشمیریوں کو بارتی فورسزن دہائیوں سے محکوم بنا رکھا ہے ایوان صدر میں اہم شخصیات کو سیول ایوارڈ سے نماز آ گیا